السلام علیکم ایوریون آج ہم بنانے لگے ہیں علو گوشت اس کے لئے میں نے لیا ہے مٹن ڈیڑھ کلو یعنی 1.5 کیج اس کو میں نے اچھا طریقے سے واش کر کے بال میں نکال لیا ہے ٹھیک ہے اور اوویسلی ہم علو گوشت بنا رہے ہیں تو گوشت ہم نے لیا علو بھی چاہیے اس کے لئے تو میں نے آٹھ علو لے لیا ہے 8 پٹیٹوز اور نیکسٹ ہی میں نے آپ کے لئے ہر ایک انگریڈینٹ کو سپریٹی لیبل کر دیا تاکہ آپ اس کا سکرین شورٹ لے لیں اور آپ کے لئے ایزی تو ریمیمبر ہو کہ کونسی چیزیں کتنی کونٹیٹی میں ڈلنی ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم آتے ہیں اپنے پکانے کی طرف تو سب سے پہلے اوویسلی گوشت سے تو اس کے لئے میں نے کوکر میرے جو ہے وہ بناوں گی سب سے پہلے تو اس کے لئے ہوگا کہ 4 ٹیبل سپون میں آئل دال رہی ہوں آئل کے کونٹیٹی میں ہمیشہ اس یوریل جیسے میں آپ کو پہلے ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ میں کم رکھتی ہوں تو اس لحاظ سے میرے لئے یہ بالکل سپسیشنٹ ہے آئل ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں ڈال دی اپنے پیاز یعنی انینز ان کو اچھے طریقے سے ہم نے براؤن کر لینا ہے بلکل اس طریقے سے براؤن کرنے کے بعد میں اس میں 1 ٹیبل سپون اف جنجر کارلی کا پیسٹ ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھے طریقے سے میں نے بھون لینا ہے جنجر کارلی کا پیسٹ بیسٹ رہتا ہے فور ایوریتنگ اس میں ڈالیں گی ہماری ہری مرچیں جو میں آپ کو دیکھائیں دیں اس کو میں نے اچھے طرح سے بھون لینا ہے بہت خوبصورت خوشبو آ رہی ہے اور اس کے بعد اس میں جائیں گے ٹماٹر ٹماٹر اس میں میں نے ایڈ کر دیا اور یہ اس طرح سے ہمارا جو بیسک مسالہ ہے وہ ایک طرح سے ریڈیو جو کا مسالہ بنا کے ہم نے گوش کو اس میں بھون لینا ہے تو یہ بیسک ہمارا تھوڑا سا پانی کا چھینٹہ ڈالنا چاہیں اس ٹیج پر تو ڈال سکتے ہیں ہم نے اچھے سا مسالہ بھون لینا ہے اس کے بعد 3 ٹیبل سپون اس میں جائے گا اور سالٹ obviously because یہ تھوڑا سا شوربیل بھولا ہے تو سالٹ اس میں زیادہ ڈالے گا آپ سا سا ٹیسٹ کر جائیں according to your taste اور ریڈ چلی پاروڈ ڈالے گا ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون اس میں ڈالے گی خلدی ان سب چیزوں کو اچھے طرح سا مکس کر لینا ہے پانی تھوڑا سا چھینٹہ لگا کے میں اس کو بھون لوں گی تاکہ ساری چیزیں آپس میں بہت اچھے طریقے سا مکس اپ گو جائیں جب یہ ایسا مسالہ اچھا سا بن جائے گا تو اس میں میں ڈالوں گی گوشت یہ میں نے اپنا گوشت ڈالی اور اچھے طریقے سا اس کو میں نے بھون لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے اس کی تھوڑا سے زیادہ نہیں بھوننا بلکل اور یہ پانی ہم نے ڈالنا ہے ایس جو قائد ہاں لیکن ہم اس کو بھونائی تپ کریں گے جب ہم اس کا کوکر ہٹائیں گے اور اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہوگا دنہ ہم اس کو اچھی طرح بھونائی کریں گے ٹھیک ہے جی ٹوئنٹی منٹس کے لیے گوشت کا یہ ٹائم ہوتا ہے پرفیکٹ ٹائم گلنے کے لیے تو ٹوئنٹی منٹس کے لیے میں نے اپنا کوکر لگا دیا کوکر جو میں نے کھولا تو گوشت کی کچھ ایسی کنڈیشن تھی دیکھیں کتنا زبردست جو ہے وہ اس کا شوربہ بن رہے یہ والا شوربہ زیادہ ایکسیس پانی تھا تو اس لیے میں نے پانی ڈرین آؤٹ کر لیا اور جو باقی مسائلہ سٹینر میں بچ گیا تھا وہ میں نے اسی میں ڈال دیا اب میں نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ باہر آ جائے ٹھیک ہے جی تھوڑے سے دو تین چمچ سے اس میں میں آئل ڈال لوں گی ٹھیک ہے تاکہ یہ بھونائی اس کے اچھے طریقے سے ہو جائے تو اس کو بھوننے کے بعد اچھے طریقے سے جب تک یہ آئل اپنا چھوڑ دے گا بھوننے کے بعد تو میں اس میں ڈال لوں گی اپنے پٹیٹوز یعنی آلو ٹھیک ہے یہ گٹے ہوئے آلو میں نے اس میں ڈال دیئے اب اس کی بھونائی بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ اس کے ٹیسٹ کو اور زیادہ انہینس کرتی ہے اور آپ کی کھانے کا مزہ اور دوبالہ ہو جاتا ہے تو اس میں نے آلو ڈال دیا اب یہ جو شوربہ آپ دیکھ رہے ہیں جو میں ڈال رہی ہوں یہ وہ شوربہ تھا جو اس کو کوکر ہٹانے کے بعد میں نے آپ کو دکھایا تھا کافی زیادہ اچھا جو میں نے سیپریٹ سٹین کر لیا تھا ٹھیک ہے یہ میں نے شوربہ ڈال دیا اور ہاف ٹی سپن اس میں جائے گی الائچی فور فرگرنس خوشبو کے لیے ٹھیک ہے کونٹیٹی ایسی ایسی ایمیٹیز ایسی فالو کریے گا اور ان پہ جائے گا گرم مسالہ ون ٹیبل سپون اس کو میں نے مکس اپ کر لینا ہے مکس اپ کرنے کے بعد آپ جب ساتھ ساتھ ٹیسٹ کرتے جائیں جب اس میں بوائل آ جائے گا جب ہم نے یہ جس طرح سے کور کر دیا اس کو فیفٹین مینٹس کے لیے تو جب اس میں بوائل آ جائے گا آپ ایک چمس لے کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ نمک اور لال مرچ اور گرم مسالہ کہ سب کچھ پورا ہے اگر آپ کو کم لگ رہا ہو تو نمک آپ اور ڈال سکتے ہیں نمک ایز یویل ہس بے ذائقہ ہوتا ہے تو ہمارا بلکل یہ دیکھیں کتنے مزے کی ہماری ریسپی رڈی ہوگی ہے گرم مسالہ اینڈ پہ ہم اس کو گارنش کرنے کے لیے سپرنکل کر دیں گے سپرنٹ بولمار اوپر سے ہرہ دنیا ڈال دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت اور اتنے مزے کی یہ ڈش تیار ہو گیا ہماری امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو کلک کرے گا تاکہ ہر ویڈیو کا پتا چلے تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ